بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان فرحان بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن کی بات یہ تو ناظرین آج ہم آپ کو زلہ بمبر کی تاریخ کے حوالہ سے تھوڑی سی معلومات فرام کرنا چاہتے ہیں زلہ بمبر ازاد جمع کشمیر کا ایک تاریخی مقام ہے یہ گجرات سے 28 میل اور میرپور سے 50 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے یہ شہر اٹھاون بتیس ارز بلد اور آٹھ چرہتر طول بلد پر واقع ہے شہر کے تین اطراف سے ایک برساتی نالہ چکر کاٹ کر گزرتا ہے جسے بمبر نالہ کہا جاتا ہے یہ نالہ وزیر آباد کے قریب دریائے چناب میں جا کر شامل ہوتا ہے زلہ بمبر سے براہ راست پیر پنجال ایک قدیم سڑک ایک سیری نگر کو جاتی ہے یہ سڑک اکبر کے انجینئر محمد قاسم نے اس وقت تعمیر کی جب اکبر نے 1586 میں کشمیر پر قبضہ کیا اس شہرہ کو مغل روڈ کہا جاتا ہے 1947 میں جمہو کشمیر تقسیم ہو گیا اور تقسیم ہونے کی وجہ سے یہ تاریخی روڈ باندھکار دی گئی مستقبل میں جب جمہو کشمیر ازاد ہوگا تو انشاءاللہ یہ شہرہ پھر سے بھال ہوگی اور اپنی اہمیت و افادیت کا لوہا منوا کر رہے گی زلہ بمبر سے جمہو ستر کلومیٹر اور سیری نگر ڈیڑھ سو میل کے فاصلہ پر واقع ہے ماضی میں بمبر ایک خود محتار آزاد ریاست تھی اور یہ کشمیر دربار کی باج گزار ریاست بھی رہی ہے اس ریاست کا تاریخی نام چبال تھا جس کی خدود، کھڑی، جیلم، کھاریاں اور گجرات تک پھیلی ہوئی تھی اس ریاست کے کچھ حصے پاکستان صوبہ پنجاب میں شامل ہو چکے ہیں بمبر پر راج پوت حکمرانوں نے بڑے شہانہ انداز سے حکومت کی جہاں کا آخری حکمران راجہ سلطان ہان تھا جو بڑا دلیر، بہادر اور اقل مند بادشاہ تھا جب رنجیس سنگھ نے کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے لاہور سے لاو لشکر نکالا تو بمبر کے اس مقام پر اس کا سامنا راجہ سلطان ہان سے ہوا اور حملے کے دوران راجہ رنجیس سنگھ کی افواج کو بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ان کو شکست حاصل ہو گئی کچھ عرصہ بعد رنجیس سنگھ نے مہاراجہ غلاب سنگھ کے مدد سے سلطان ہان کو دوخہ دے کر جمع بلوایا جہاں سے اسے قلعہ باہو میں پابہ زنجیر رکھا گیا غلاب سنگھ نے اس کی آنکھیں نکلوا دیں اسے سخت جسمانی عذیتیں دیں چنانچہ نائنٹین ٹونٹی فائف کو وہ وہیں انتقال کر گیا اور اسے وہیں پر کسی نامعلوم جگہ پر دفنا دیا گیا ناظرین کہا جاتا ہے کہ راجہ درمچند شاداب خان کے دو بیٹے تھے بھومچند اور روپچند باپ کی وفات کے بعد اس کی ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی چونکہ درمچند اسلام قبول کر چکا تھا اور مسلمان بیوی افغان بیگم سے بھی اس کے دو بیٹے تھے چنانچہ اس کی وفات کے بعد مسلمان اور ہندو بیٹوں نے باپ کی ریاست کو آپس میں تقسیم کر لیا راجہ کے دو ہندو بیٹے بھومچندر نے اپنے نام سے جہاں ایک بستی بھوم پر آباد کی یہی نام بدل کر بمبر کہلانے لگا ڈوگرا دور میں انی سو پانچ بمبر ایک زلہ تھا جبکہ میرپر اس کا ایک قصبہ تھا لیکن نائنٹین فورٹی سیمن کے بعد بمبر کو زلہ میرپر کی ایک تحصیل بنا دیا گیا لیکن نائنٹین نائنٹی سکس میں اسے پھر الگ درجہ دے کر زلہ بنا دیا گیا زلہ بمبر کا رقبہ پوائنچ سو سولہ ایک مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً تین لاکھ ترہتر ہزار نفوس پر مشتمل ہے زلہ بمبر کی تین تحصیلیں ہیں بمبر، برنالا اور سمانی زلہ بمبر کے سیاحتی مقامات چھمب، وادی پتنی، وادی سمانی قابل دید ہیں سمانی نہایت خوبصورت وادی ہے سمانی میں تاریخی اثار بھی مجود ہیں ان میں قلعہ باگسر اور قلعہ ساد آباد ماضی کا ورسائے ہیں زلہ بمبر کے لوگ محنتی اور جفاکش ہیں اکثریتی آبادی کا ذریعہ ماش زرات ہے زلہ بمبر کے کافی تداد میں لوگ جو کہ بسلسلہ روزگار بیرون ملک میں آباد ہیں زلہ بمبر کی زمینیں ذرہیز اور خموار ہیں ان میں ہر قسم کی فصل اگائی جا سکتی ہے ازاد کشمیر کا یہ واحد میدانی زلہ ہے جس کی زمینیں وفر مقدار میں گلہ پیدا کرتی ہیں زلہ بمبر میں جٹ، راجپوت، مغل، جرال قبائل کے لوگ اور اس کے علاوہ کافی قبائل کے لوگ رہ رہے ہیں زلہ بمبر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو 1947 اور 1965 کی جنگوں میں انڈیا مقبوضہ جمع کشمیر کے زلہ پنچ اور زلہ راجوری سے بے گر ہو کر جہاں آ کر آباد ہو گئے زلہ بمبر، ازاد جمع کشمیر تاریخ کشمیر کی تاریخ کا ایک ایسا شہر ہے اس کے مشرق، مغرب اور شمال میں نیچلے درجے کی پہاڑیاں جن کی بلندی تقریباً پانچ سو یا چھ سو فٹ تک مشتمل ہے زلہ بمبر میں مغلیہ اہد کی کئی یادگاریں موجود ہیں ان میں مغلیہ سرائے، باولی، کومے، طلاب، مساجد، ہمام اور مندر شامل ہیں زلہ بمبر کو مغل بادشاہ نے باب کشمیر کا لقب دیا اسے باب کشمیر کے نام سے پکارا جاتا تھا افسوس صد افسوس اس عظیم و شان تاریخی اساسے اور ورسے کے حامل شہر کے اثار قدیمہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں عواملہ شوری اور حکومت ازاد جموع کشمیر کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ان کی بے دھیانی یا ان کی توجہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ عظیم اساسے محفوظ نہ رہ سکے یہ بس اب چند نشانیوں کے طور پر ہی باقی رہ گئی ہیں اب زلہ بمبر ترقی کی منازل کی طرف تیزی سے گامزان ہے جی تو ناظرین یہ تھی ہمارے پاس زلہ بمبر کے حوالہ سے تھوڑی سی معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں مزید زلہ بمبر یا کسی تاریخی مقام کے حوالہ سے اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہوں تو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے آپ نے مزمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ